بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شب برات کا اگلا ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ خاص طور سے بیویوں کے لئے ہے جو اپنے شہروں کے روئیوں اور شہر کی بے رخی غصہ نفرت اور اس کی غیر عورتوں سے محبت بیوی کے لئے بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے جس کا حال کبھی بھی آسانی سے نہیں ہوتا لہذا اگر کوئی بہن اپنے شہر کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ شب برات میں درود ابراہیمی کا وظیفہ ضرور کریں اس وظیفے کے لئے آپ پندرہ شہبان میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ دن چودہ شہبان کا ہوگا اور جب مغرب کی آزان ہو جائے گی تو پندرہ شہبان شروع ہو جائے گی اور آپ نے اس رات عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر دس دس بار درود باق ذکر کرنا ہے اور درمیان میں آپ نے دو نفل نماز حدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد و شریف کے بعد چودہ چودہ بار سورہ اخلاص دلاوت کریں یعنی قلو اللہ و آہد نفل ادا کرنے کے بعد آپ گیارہ بار سورہ مزمل پڑھیں اور سو بار درود ابراہیمی کا ورد کریں سورہ مزمل کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے اور درود ابراہیمی کا ورد بھی چینل پر ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو اگر آپ وہاں سے بھی دیکھنا چاہیں تو آسانی سے آپ صحیح تلاوت میں سورہ مزمل بھی سن لیں گی اس کے بعد آپ سہری میں روزہ رکھیں اور روزہ کی حالت میں آپ مغرب کی نماز تک زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی محبت سے ورد کریں یا جیسے اگر آپ کام میں مصروف ہیں تو چینل کی ویڈیو لگا دیں اور وہ درود ابراہیمی سو بار کی ایک تصویح اس میں ورد ہے تو آپ وہ سو بار سن سکتی ہیں کام کے دوران بھی اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ شہبان کے اس ایک دن کے وظیفے سے ہی آپ کا شہر آپ کا بات مانے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت ہو جائے گا اور اس سلسلے میں ایک آپ سے میں یہ بھی شیئر کروں کہ شہب بارات ایک خاص روحانی رات ہے جس میں نازل ہونے والی روحانیت آپ کا مقدر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بدل سکتی ہے اس خواہ روحانیت کو حاصل کرنے کا راستہ درود ابراہیمی ہے یعنی اگر کوئی بھائی بہن شہب بارات میں درود ابراہیمی کو پاک سہائی سے عربی میں تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روحانیت جو ہے ان کو حاصل ہوگی اور شہب بارات درود ابراہیمی کی تمام برکات ہمیشہ کے لئے حاصل ہو جائیں گی اصل میں درود ابراہیمی شہب بارات کا فتح نامہ ہے اور شہب بارات میں درود ابراہیمی کی برکات تمام انسانوں کے لئے جاری ہو جاتی ہیں لہٰذا شہب بارات میں جو فرد درود ابراہیمی کو جو میں نے نقش آگے دیا ہے اس نقش کے مطابق اگر تحریر کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ سادہ بھی اپنا دیکھ کر اچھے سے درود ابراہیمی لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی تمام برکات غیب سے تمام زندگی ملتی رہیں گی اصل میں پندرہ شہبان ہے ہی وہ رات جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات کی فضیلت اہمیت بتائی اور بتایا کہ ہمارے اللہ تعالی اس رات تجلی فرماتے ہیں اور خود آ کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے اور کس کی کیا ضرورت ہے اور کیا کس چیز کے لئے بیٹھا ہے رات جاگ رہا ہے تو اللہ تعالی سب سے پہلے تو ہر انسان جقیناً گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالی بے انتہا بے حساب بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے حساب یعنی کہ بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے جو میں نے پہلے بھی بتائیں جو مشرق کینا اور قبیرہ اور گناہ والوں کے علاوہ اگر وہ ان گناہوں سے توبہ کر لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں اور توبہ کرنے کے بعد آگے آئندہ نہ شرک کریں اور نہ دوسرے تمام گناہ کریں تو اللہ تعالی ان کو بھی بخش دیتا ہے اور تیسری بات کہ اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ کون روزی مانگ رہا ہے کون اولاد مانگ رہا ہے کون کیا کس کے کیا پریشانیاں ہیں تو چونکہ اللہ تعالی اس رات ایک خاص تحریر فرماتے ہیں اللہ تعالی نے نصیب تو لکھا ہوا ہے اور اس دن دیکھتے ہیں کہ اس سال کون زندہ رہے گا اور کون اس دنیا سے چلا جائے گا کس کی شادی ہوگی کس کی اولاد ہوگی کس کی پریشانیاں ہتم ہوگی اور کس پر آزمائش آئے گی تو یقیناً جو بندہ دعا مانگ رہا ہے رات کو جاگ رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالی اس پر خصوصی فضل و کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی اور مجھے بھی ضرور ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی میرے بھی تمام مسائل حل کرے اور میرے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو نیک بنائے سیدھی راہ پر چلائے اور ان کو دونوں جہاں کی کامیابیہ عطا فرمائے آمین سمم آمین یا رب العالمین